بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو مائی چینل تو آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی آسانی سے بن جانے والی کوکیس جسے ہم ایک ہی ڈو میں تیار کر رہے ہیں یہ کوکیس بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو آئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بیکری بسکٹ بنانے کے لیے میں نے ایک سو پچاس گرام بٹر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اس کو فلافی ہونے تک ہم بیٹ کریں گے بڑھر اچھی طرح سے بیٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایٹی گرام شگر ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے ہم نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل فلافی ہو جائے کیونکہ ہم اس میں بیکنگ پاورڈر ایٹ نہیں کر رہے اس لیے ہم اس کو فلافی کرنے تک بیٹ کرتے جائیں گے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں ملک پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اب اس میں ہم 2 دروپس لیمان ایسنس کے ایٹ کریں گے اور پھر سی اس کو بیٹ کریں گے تو بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑھ دھڑ کر کے ہم میدہ ایٹ کریں گے میدہ لیا ہے میں نے تو میدہ میں نے ایک ساسی بھرام لیا ہے اچھی طرح سے ہم گیٹ کرتے جائیں گے پھر سے میدہ ایٹ کریں گے اب 2 ٹی بل سپون اس میں ایگ ایٹ کریں گے ایگ میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اسے بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اسے بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے بسکٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب اس بیٹر کو ہم علیدہ لیدہ پورشن میں ڈیوائٹ کر لیں گے تو اس کو میں نے علیدہ پورشن میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پائپنگ بیگ لیا ہے میں تھوڑا سا بیٹر اس میں ڈالوں گی میں نے بیکنگ ٹرے میں بٹر پیپر پچھا لیا ہے اب میں اس پائپنگ بیگ کے مدد سے یہاں پہ بسکٹ نکال لوں گی تھوڑا سا فاصلے پہ نکال لیں گے اسی بیٹر میں میں کوکوہ پورڈر ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کوکوہ پورڈر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو بھی پائپنگ بیگ میں نکال لیتے ہیں اب اس کے بھی بسکٹ بنالیں گے بلکل آرام آرام سے ہم نے اس کو نکالنا ہے ریڈی ہو گئے ہیں اب فنگر کی مدد سے ان کو تھوڑا سا پھوش کر دیں گے تاکہ اس میں جیم کی پھننگ کر سکے بسکٹ کو ہم بیک ہونے کے لیے اوون میں رکھ دیں گے اوون کو میں نے 180 ڈگری پہ پری ہیٹ کر لیا ہے 15 میٹ کے لیے اور 15 میٹ کے لیے ہی اس کو بیک ہونے کے لیے رب دوں گی مٹر پہ تھوڑا سا میدر ڈسٹ کروں گی اور اس پہ اپنا بیٹر نکال لیں گے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں آرمن ڈالیں گے یہ آرمن ڈ بسکٹ بنائیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے میں نے ایک بیٹر پیپر لیا ہے یہ بیٹر اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو بیٹر پیپر کے ساتھ ہم رول کر لیں گے اس رول کو ہم 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ لیں گے اور نیکسٹ بیٹر تیار کر لیتے ہیں میں نے کاؤنٹر پہ میدر ڈسٹ کیا ہے بیٹر اس پہ نکال لیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں پینٹ ایڈ کر لیں گے یہ پینٹ بسکٹ ہم بنائیں گے اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے اس کو 10 بند کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے اس نے ایڈیا ڈسٹ کیا ہے بتر اس پہ ڈالیں گے اچھی طرح سے میکس کریں گے اس کو اس میں کوبرا ایٹ کریں گے اچھی طرح سے اس کو میکس کریں گے اس نے ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے راؤن شیف میںیں ، αναрудہ بسکٹ ہوں گے اس نے بھی 10 بند کے ل realized اکاستہ دیں گے پسٹا بسکٹ تیار کریں گے میں نے میٹر کے اوپر گرین فوڈ کلر ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اسے بھی میں نے اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر پسٹے لگائیں گے اور اب اس کو بھی دس منٹ کے لیے ہم پریج میں لگ دیں گے تو دس منٹ ہو گئے ہیں یہ جو میں نے بسکٹ لیے رول تیار کیا تھا اس کو کھول لیتے ہیں اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو میں نے اس کی کٹنگ کر کے اس کے اوپر میں نے ایگ لگا لیا ہے ایگ میں نے برشی سپٹ کیا ہے اب اس پہ آلمنڈ لگا دیں گے اب ان کو ہم بیکنگ ٹرے میں نکال لیتے ہیں اب پسٹے والے پیٹر کی کٹنگ کر لیتے ہیں اسے بھی اب ہم بیکنگ ٹرے میں نکال لیتے ہیں اب یہ میں نے بیٹر لیا ہے کوکونٹ والا اس کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کی بھی کٹنگ کر لی ہے اس پہ میں نے ایگ سپٹ کر کے اب اس پہ کوکنٹ لگا دیں گے اس کو بھی بیکنگ ٹرے میں لگ دیتے ہیں تو میں نے پینٹ والے بیٹر کی بھی کٹنگ کر کے جو بیکنگ ٹرے میں لگا لیا ہے اب میں اسے ایک سو اسی ڈگری پہ اوون میں لگا دوں گی تقریبا پندرہ مٹ کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون آئسنگ شگر لی ہے اور ون ٹیبل سپون کوکو بارڈ لیا ہے اس میں میں نیم درم پاہن ڈال کے اس کا ہلکا سا پیشت تیار کر لوں گی ہمارا چوکلٹ پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے جب تک ہمارے دوسرے بسکٹ ریڈی ہوتے ہیں ہم ان کی فیلنگ کر لیتے ہیں تو ہم نے تمام بسکٹ کے فیلنگ کر لی ہے جس کی ہم نے چوکلٹ کے فیلنگ کی ہے اور اس کی میں نے جیم کی فیلنگ کی ہے تو اپنے جو ہمارے دوسرے بسکٹ رہ گئے تھے وہ بھی اپچیک کر لیتے ہیں تو لیجے ویورز تیار ہے ہمارے بیکری سٹائل ککس بہت ہی مزیدار بنے ہیں میں نے اس کو بڑی ہی ہسانی سے ایک ہی ڈو میں تیار کر لیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو تھمز اپ کریں دوستوں سے شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمیٹ میں لازمی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ